اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کی نپرگیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قبریں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہریار منور اور ماہین صدیقی کی شادی کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ شہریار منور پاکستان کے بہت بڑے ایکٹر ہیں اور ماہین صدیقی کو بھی آپ نے ڈراما سیریل دوبارہ میں دیکھا یہ بھی ایک بہت اچھی ایکٹرس اور موڈل ہیں لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ کافی سوشل میڈیا پر لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن ذرا آپ کو کلیر کرتا چلوں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ماہین صدیقی کی شادی جو ہے وہ ادنان سمی خان کے ساتھ ہوگی آپ جانتے ہیں ادنان سمی خان کون ہے ڈراموں میں بھی آتے ہیں سنگر بھی ہیں اور ادنان سمی کے بیٹے ہیں اور زیبہ بختیار ان کی والدہ ہیں میں ذرا آپ کو یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں سوشل میڈیا پر دیکھ دے کر بہت زیادہ کنفیوجن بھی ہوگی اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ازان سمی خان کے ساتھ ان کا افیر تھا تو اب ایسا کیا ہوا کہ شہریار منور کی اور ان کی شادی ہونے والی ہے میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ زیبہ بختیار اور جو ماہین کی والدہ ہے یہ دونوں ہی بہت گہری دوستیں تھیں اور بہت پرانی اور یہ جو ازان سمی خان اور ماہین ہے ان کا بچپن بھی تقریباً ایک ساتھ گزرا دوست تھے پھر ازان کی شادی ہوگی ازان کے دو بچے بھی ہوگی اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو ڈائیوز ہوئی تھی وہ ماہین کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ ماہین اور ازان سمی کی بہت گہری دوستی تھی پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے راستے علق ہو جاتے ہیں اور اس کے کچھ ہی دن کے بعد شہریار منور کے ساتھ ان کا ملاقات ہوتی ہے اور دونوں ہی شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ بات بھی جان کر حیرانگی ہوگی کہ شہریار منور کی آج سے کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی اور سوری منگنی ہوئی تھی اور کچھ ہی دن کے اندر وہ منگنی ٹوٹ بھی گئی تھی اور بعد میں انہوں نے ماہین کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چلیں افیئر یہ وہ چیزیں تو اچھی نہیں ہے ان کو سپورٹ میں نہیں کرتا ہو نہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چلیں یہ ہوتا رہتا ہے یہ وہ لیکن دنیا میں آپ کو بتا ہے کہ رشتے بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے محبت چلتی چلتی ایک دن سمجھ آتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے کم لوگ ایسا سوچتے ہیں لیکن انڈسٹری میں یہ بات اکثر ہوتی رہتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا فیصلہ غلط تھا اور وہ اپنے راستے بدل لیتے ہیں اور پھر وہ کسی اور کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ کئی سالوں جڑے رہتے ہیں پھر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ انڈسٹری میں اور عام زندگی میں تھوڑا فرق ہے لیکن چلتا رہتا ہے لیکن یہاں پر میں یہی دعا کروں گا ان کے ماضی کو بہت زیادہ کھرے دیں کی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے پہلے آزان سمی کا گھر برباد کیا اور ان دونوں میاں بیوی کے اور اچھے رشتے کو برباد کیا اور اب یہ شریعہ منور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے جا رہی ہیں تو میرا غیل ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنے چاہیے اور اگر ایسا کچھ تھا بھی تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور اگر نہیں سمجھ آئی تو کومنٹ سیکشن نہیں لکھ دے ہو اگلی ویڈیو سمجھ آ دیں گا تو چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف وہ بات کرتے ہیں سجل علی کے بارے میں سجل علی ایک بار پھر سے فرار ہو گئی کیا مطلب مطلب یہ کہ ایک بار وہ فیروز خان کے معاملے سے فرار ہوئی اور دوسری بار ڈراما سیریل فرار سے وہ فرار ہو گئی ہیں ڈراما سیریل گرین پر آنے والا تھا فرار اور اس میں سے انہوں نے کر دیا جی واک آوٹ فرار ہو گئی ہیں اور انہوں نے کیا کیا جی غصے میں آ کر سجل کی جگہ انہوں نے دو بڑی ایکٹرز ڈال دی ایک بار بینا اور دوسری مامی اور ان کے ساتھ ہیں آجی مشتاق پریزاد میرا مطلب ہے احمد علی اکبر ان کو کاسٹ کر لیا اور سجل علی کو نکال دیا گیا اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ سجل علی کو اکثر بہت سارے ڈراموں سے اسی طرح سے یا تو نکال دیتے ہیں یا پھر وہ خود وہ ڈراما چھوڑ دیتی ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ تو سمجھ سے باہر ہے کیونکہ سجل علی بہت بڑی ایکٹرز ہیں اور پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑی ڈیمانڈ ہے بڑی فین فالوینگ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اکثر کسی نہ کسی ڈرامے کو چھوڑ دیتی ہیں کبھی کبھار تو ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ تھوڑا بہت وہ ڈراما سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کے ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس ڈرامے کو خیر بات کہہ دیتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ احمد علی اکبر کے والے سے اگر بات کی جائے جو آپ کو ڈراما سیریل فرار میں دیکھنے کو ملیں گے سبینہ فاروق کے ساتھ اور مامیہ شاہ جعفر کے ساتھ تو یہاں پر یہ بہت ذرہ سمجھنے کی ہے کہ پریزات کے بعد جو ہے احمد علی اکبر صرف گرین کے لیے کام کرے ہیں کسی اور چینل پر نظر کیوں نہیں آ رہے یہ بہت سارے لوگ اس بات پر اتراز بھی کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پریزات کے بعد جو ہے احمد علی اکبر بس اب اسی کے ہو کر رہ گئے یار اے گلت منوں بھی سمجھ نہیں آن دی بارال امید ہے کہ آپ کو کسی اور چینل پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے خیر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ سجل علی احمد علی اکبر کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی یا پھر سبینہ فاروق یا پھر مامیہ شاہ جعفر بھی اچھی لگ سکتی ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف وہ بات کرتے ہیں متیرہ کے بارے میں متیرہ آئے دن جس بھی کسی بھی پاڈکاسٹ میں کسی انٹریویو میں بیٹھتی ہیں تو وہ نادر علی کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ نادر علی کا پاڈکاسٹ بہت برا تھا اس کے ساتھ کام کر کے مطلب اس کے ساتھ جب میں نے شو کیا تو میں سرمشار ہو گئی سرمشار کیا کہتے ہیں مجھے بہت شرم آئی میں شرم میں ڈوبنے لگ گئی مطلب ایسے ایسے انہوں نے سوال کیے تو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ متیرہ یہ بات کہہ رہی ہے اچھا نادر علی کے ایک پاڈکاسٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ نادر علی اچھا پی بھی کرتے ہیں لوگوں کو بلا بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود نادر علی کو بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے ان کے پاڈکاسٹ کو پسند نہیں کرتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوال ایک ہوتا ہے جیسے حافظ احمد صاحب سوال کرتے ہیں اور وہ سوال کرنے کے بعد خاموش ہوتے ہیں انتظار کرتے ہیں لیکن نادر علی جو ہیں وہ پرینک سٹائل میں یوں یوں کر کے ہاں 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 بتائے 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 ہاں ہاں بڑا بتائے ایسے کر کے وہ سوال کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو پسند نہیں آتے پاڈکاسٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایک لائی جنری بتا رہے ہوتے ہیں بڑے آرام سے سکون سے لیکن اگر بات کیجئے مطیرہ کی تو مطیرہ کیسے شرم سار ہوگی کیونکہ مطیرہ تو پاکستان کی وہ واحد ایکٹرس ہیں جن کو کبھی شرم آتی ہی نہیں نہ ڈبل میننگ جملوں کے بولتے ہوئے نہ بلکہ سٹیٹ فوروڈ آپ نے وہ تابیش آشمی کا وہ پہلا شو تو دیکھا ہوگا ناش پاتی اس میں وہ آئی تھی اور اس کے بعد ان کی شر پر شیر بناوا تھا اور تابیش آشمی کو خود پار بار کہہ رہی تھی کہ تمہیں میرے شیروں کو نہیں دیکھنا چاہیے آپ میرے شیر کو کیوں دیکھ رہے ہو اور اس طرح کے جملے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس میں لگاؤں گا اور آپ دیکھئے گا یہ کورنٹائن میں مجھے تو خود بولتے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے لیکن ان کو نادر علی کے شو میں جاگر کہتی ہیں کہ مجھے شرم آ رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نادر علی کی اور ان کی کہیں نہ کہیں کوئی کھٹ بٹ ہوئی ہے یا تو پھر کوئی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ بھار بھار یہ بات کہتی ہے یا پھر واقعی نادر علی نے جو ہے وہ حد پار کر دی تھی چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف وہ بات کرتے ہیں میوی شہاد کے بارے میں تو میوی شہاد نے ابھی ریسنٹلی یہ بیان دیا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ شادی کس طرح کے مرد سے کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں شادی جو ہے وہ فہد مصطفیٰ اور ہمائیو سید کے ٹائپ کا کوئی بندہ ہونا مطلب ان دونوں کا مکسچر ہو اے تسی مطلب ایک کی ٹکیٹی دو دو مزے یار مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کہتی ہیں کہ فہد مصطفیٰ اور ہمائیو سید جیسی جس میں کوئیٹیز ہوں گی ان دونوں جیسی کوئیٹیز ہوں گی اس سے میں شادی کروں گی اب دیکھیں اگر فہد مصطفیٰ کی بات دیکھی جائے تو فہد مصطفیٰ کے پاس پیسہ بہت ہے شہرت بہت ہے ہینڈسم سمارٹ مطلب بڑے زبردست آدمی ہیں لیکن اگر دوسری طرف بات کی جائے ہمائیو سید کی تو وہ تو انڈسٹری میں مشہور ہیں ٹھرکی نمبر وان ہے اب وہ حقیقت ہے یا ان کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہمائیو سید ایک نمبر کے ٹھرکی ہیں لیکن ایک بات اور بھی ہے جو میرے دوست ان کے ساتھ ملے ہیں کام میں نے بھی ان کے ساتھ ایک ڈرامے میں کام کیا تھا لیکن میری ان سے زیادہ بات چیت نہیں ہو پائی لیکن جل لوگوں نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہے ان سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار بہت گریٹ آدمی ہے ہمائیو سید جیسا بندہ اس انڈسٹری میں نہیں ہے واقعی بڑا کمال کا آدمی ہے یار ڈاؤن ٹو ارث بڑا سبردست عام زندگی میں بڑے کمال کے انسان ہیں خیر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمائیو سید اور فہد مصطفیٰ میں جو کوالٹیز ہیں اگر ایسی ہی کوالٹیز کسی اور عام سے بندے میں ہوں پیسہ دولت شہرت سمارٹ خوبصورت یہ ساری کوالٹیز آپ میں ہوں تو آپ مہوی شیعات کو پروپوز کر سکتے ہیں بھائی وہ کہتی ہیں میں ایسے بندے سے شادی کر لوں گی خیر لیکن ایک بات مجھے مہوی شیعات کی بڑی اچھی لگی چونکہ ساری تنقید اور ان چیزوں سے ہٹ کر ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی انڈیا سے بہت بار آفرز آئیں موویز کی پروجیکٹس کی پہلے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ عزت دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ انڈیا میں کام کر کے واپس آتی ہیں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا خمائمہ جب وہ پاکستان میں کام کر کے واپس آئیں تھی عمران حاشمی کے ساتھ تو ان کو بہت زیادہ ڈس رسپیکٹ مطلب ان کی بہت زیادہ لوگوں نے انسلٹ کی تھی لوگوں نے ان پر بہت زیادہ تنقید کی تھی اور اس کے بعد سبا کمر جب وہ کام کر کے واپس آئیں تو وہ بہت زیادہ بولڈ ہوگی مائرہ خان جب وہاں گئی ان کا جو بیکلس اور اس طرح کا ڈریس اور اس کے ساتھ سگرٹ پیتے ہوئے اور رمبیر کپور کے ساتھ وہ آئیں تو پھر لوگوں نے ان پر بھی بہت زیادہ تنقید کی جب وہ واپس آئیں تو لوگ ان پر کافی تنقید کرتے رہے اس لئے میں بھی شہاد کہتی ہیں حالانکہ میں بھی شہاد یہاں بھی اچھی بات ہے بڑے کسی سپرسٹار کے ساتھ شارو خان یا پھر کسی کے ساتھ بھی وہ کام کرے ان کو اچھا تو لگے گا لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کرنا چاہتی وہ کہتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جو پاکستان میں مجھے عزت ملی ہوئی ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے اور شاہان بھی اسی لئے کام نہیں کرتے آپ کو پتہ شاہان کو گجنی فلم کی آفر ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس لئے آمیر خان نے جب مجھے فان کیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں پاکستانیوں کے دلوں میں بستا ہوں اور میں پاکستانیوں کا ہیرو ہوں میں انڈیا میں جا کر وہاں پر مار کھا رہا ہوں گا آپ سے تو یہ میں اپنے پاکستانیوں کے ساتھ بہت زیادتی کروں گا مطلب جاں میں پاکستانیوں کا ہیرو ہوں اور وہاں جا کر اگر میں آپ سے مار کھا رہا ہوں یہ جملہ بڑا کمال کا تھا اور یہ کہہ کر انہوں نے آمیر خان کی گجنی فلم کو ریجیکٹ کر دیا تھا بارال آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سمیر جدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ